لاہور سے خبر شامل کریں گی جہاں پر سویڈن میں قرآن پاک کو دانستہ جلانے اور دنیا کی امن کو تباہ کرنے کی سازش کے خلاف ہزاروں افراد کے جلوس سے سینئر اہنما پاکستان تحریک انصاف چودری کا امران پرویسندھوں نے کہا ہے کہ یہ قرآن نہیں امن جلا ہے امیری جماعت پاکستان تحریک انصاف امران خان پاکستان تحریک انصاف مناورٹی ونگ تمام پاکستانی مسیحوں کی طرف سے آورسیز کمیشن کی طرف سے سویڈن سے پرزور مضمت کرتے ہیں مزید انہوں نے کیا کہا جانتے ہیں جی میرے پیارے بھائیو آج ہم سب یہاں قرآن پاک کی جو بے حرومتی کی گئی ہے اس کے لیے سب اکٹھے ہوئے ہیں آج کی یہ میری تقریر نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں جانی چاہیے اور ہم تمام مسیحوں کی جانت سے ہم اس بے حرومتی کا سکتی سے مضمت کرتے ہیں اور ہم یہ ثابت کریں گے کہ ہم اپنے مسلم بھائیوں کے ساتھ کڑے ہیں میری جماعت پی ٹی آئی کی جانت سے گمران خان کی جانت سے اور گناہٹی ونگ کی جانت سے آورسیز کمیشن کی جانت سے ہم اس کی سپر روز مضمت کرتے ہیں اور جبارہ آسا بات ہے کبھی نہ ہو اجازوں کی جانت سے ڈر کی تو موسیقی